اچھا اب شیخ صاحب کی گفتو جن لوگوں نے سنی ہے اور وہ تحریک انصاف سے اتفاق نہیں کرتے ان کا خیال ہو گئے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں لیکن آج خواجہ عاصف صاحب جو ڈیفینس منسٹر ہے انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں ذرا سنیں وہ کیا کرے ہیں یہ انارکی چاہتے ہیں ملک میں اس قسم کا کویٹر کے اوپر یا کسی اور پروپوگنڈا کر کے ویڈیوز لگا کے بیانات اس قسم کے غلط دیکھے دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ان کو مخدوش کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ملک دشمنی کوئی نہیں ہے اور ان کے ساتھ ملک دشمنوں جیسا جو ہے وہ سلوک بھی اسی طرح ہونا چاہیے اب ڈیفینس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آج پارلیمنٹ میں ہنگامہ کیا ہے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو ملک دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے تو عرفان سنکی صاحب صدر مملکت کی گفتوک ہے تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب نے جو فرمایا ہے تو بات تو ختم ہوگی نہ مک گئی یعنی باتیں یہاں نہیں مکتی یہ باتیں چلتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں ہماری سیاست کے اندر تو یہ معمول کی باتیں ہو گئی ہیں ابھی دیکھیں نا وقاس صاحب نے ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کی ہوئی ہے درست ہوگی ان کے نجدیک کہ جی ہم چور ہیں ہم نے ڈاکر ڈالا ہویا ہے ان کے منڈیٹ کے اوپر لہذا جب وہ دل سے سمیمے قلب سے یہ سمجھتے ہیں ایمان لے آئے ہیں سمیمے قلب اور ایمان لے آئے ہیں اس بات کے کہ ہم چور ہیں اور ہم ڈاکو ہیں اور ہم غاسب ہیں اور ہم ان کے منڈیٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لہذا یہ ہم سے آتھ نہیں ملا سکتے بات نہیں کر سکتے انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بظاہر تو ایک چیز پر یقین رکھتے ہیں اور پھر پیچھے کہیں لنگر خانے میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا سوچ نہیں ہو سکتا جب وہ ایک چیز پر مسیر ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا اب دیکھیں نا میر صاحب میں اگر آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں تو آپ ہاتھ آپ جیب سے نکالیں گے تو میں ہاتھ ملاؤں گے ورنہ یہاں کھڑا رہے گا میرا ہاتھ اب جو کچھ خاجہ عاصف صاحب نے کہا وہ تو ایکسیسیبل ہیں میڈیا فرینڈی ہیں آپ جس وقت بھی چاہیں ان سے ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہیں نہ کہیں آکے آپ کو گیو ان کرنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آکے اپنے موقف کے اندر نرمی پیدا کرنا ہوتی ہے تب بات آگے چلتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ نوے فیصد ہمارا قصور ہو نوے فیصد پی ایم ایل این کا نوے فیصد چلیں پیپل کا قصور ہو یہ بڑے معصوم ہو ان کی کوئی خطا نہیں ہے اس نظام کے اندر کوئی کجی نہیں ہے یہ لے کے آئے کوئی کسی طرح کی ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے ہم مان لیتے ہیں نا لیکن ایون دین اگر دس پرسنٹ بھی ہے یا پانچ پرسنٹ بھی ہے تو تھوڑا سے تھوڑی سی گنجائش تو پیدا کریں گے نا اب میں دیکھتا ہوں کہ انہی کی پارٹی کا ایک لیڈر جو آج بھی اسمبلی کے اندر سب سے آگے تھے وہ ناروں کو لیڈ کر رہے تھے وہ کل یہ فرما چکے ہیں جی کہ یہ ہماری حکومت کو ڈسلاج کرنے میں سعودی عرب بھی شامل تھا آج بھی انہوں نے تقرار کے ساتھ کہا ہے اب وہ خواہ صاحب بھی اسی تناظر میں کہہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں جب آپ آئی ایم ایف کے سامنے مظاہرے کراتے ہیں جب آپ آئی ایم ایف کو یہ بات اتنی نہیں ہے جو آ رہی ہے میڈیا کی اوپر انہوں نے یہ فرمایا جس شخصیت نے یہ کہا کہ جی سعودی عرب انوالو ہے اس نے یہ بھی کہا کہ اب یہ جو سعودی عرب اتنی امدادیں لے کے آ رہا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمیں ڈسلاج کر کے ان چوروں کو مضبوط کر رہے ہیں وہ تو جب اس حد تک چلے جائیں گے اور پھر دوسری طرف جائیے خان صاحب کا میں ہمیشہ نام بڑے اترام سے لیتا ہوں اور اب بھی لے رہا ہوں لیکن انہوں نے کل بھی فرمایا اور ان کی شایدی کوئی گفتگو ہو جس میں آرمی چیف کا نام نہ لیتے ہوں تو معاملات کو اگر آپ سنبھالنا چاہتے ہیں سنبھالنا چاہتے ہیں پاکستانی دیکھیں نا میں ایک فریق ہوں تو یہ ایک زمانے میں نواز شریف صاحب بھی لیا کرتے تھے نہیں نہیں نواز شریف صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا گجنہ والا والے جلسے کی میں بات کر لیتا ہوں گجنہ والے جلسے میں اس نواز شریف نے یہ بات کہی تھی جس کے پیچھے ایک پوری تاریخ تھی اور یہ نہیں کہا تھا یہ ہر جلسے میں ہر روز یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے زیر فلان بندہ دے رہا ہے میری بیوی کو زیر جو ہے وہ آسم منیر دے رہا ہے وہ تو اندر ہیں جلسہ تو ہے نہیں کرتے اندر ہیں وہ میں کہا سر وہ جلسے جنہی نہیں ہوتا ہے اندر نہیں نہیں اندر نہیں میڈیا میں چھپی ہوئی ہیں بات ہیں اندر کوئی بات نہیں ہوتی ہے وہ ہر روز یہ بات کہتے ہیں تو چلیں ہم تو چور ہو گئے ڈاکو ہو گئے بقول وقاہ صاحب کے ہم تو ہاتھ ملانے کے قابل نہیں ہیں لیکن کچھ اداروں کا اعترام کر لیں کچھ ملک کے اندر ٹھہراؤ آنے دیں ملک کے اندر سباؤ آنے دیں یہ میرا پاکستان بھی ایک فریق ہے دیکھیں میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایلن فریق نہیں ہیں حکومت اور پی ٹی آئی فریق نہیں ہیں ایک تیسرا فریق بھی ہے جس کا نام ہے پاکستان اچھا اب شیخ وقاہ صاحب وہ جو آپ نے پہلے تنقید کی وہ آپ کی اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ جو شیر افضل مروت صاحب کے بیان کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو یہ تو بیان مسلم لیگ نو نے نہیں نہ دلوایا یہ تو انہوں نے خود دیا ہے آپ کی پارٹی نے اسے اعلانیں لا تلکی کر دیا لیکن وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اور آپ کے لیڈر کو نقصان ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے خود بتایا شیر افضل مروت صاحب نے آج پارٹی کے اس موقف کو بالکل اون کیا ہے کیونکہ پارٹی نے ان کے اس بیان کو بھی ڈس اون کیا ہے اپنے آپ کو اس سے ڈس اوسیٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی آج کہہ دیا مروت صاحب نے کہ جی یہ میرا ذاتی بیان تھا اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں آج عمران خان صاحب سے اڈیالا میں دوستوں کی ملاقات ہوئی اور وہاں خان صاحب نے بڑا کلیریٹی سے ایک میسج بار بھیجا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں دو اوائی سی کی کانفرنسز کامیاب ہوئیں اور وہ سعودی عرب کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہماری گورمت گرنے سے پہلے وہ دو عرب ڈالر جو ملک ہمیں دے رہا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہماری پارٹی میں کہ جو ہمیں اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اس حکومت کو ہیلپ کر رہے ہیں دو عرب ڈالر دے کے وہ ہمیں گرائیں گے تو نہ کوئی ایسی بات ہے we hold them in high respect we hold them very dear to our hearts MBS کے ساتھ وہ اپنا پرسنل تعلق کلیم کرتے ہیں بہت سی باتیں انہوں نے بتائیں تعلقات کے حوالے سے اور انہوں نے کہا بالکل سعودی عرب کا پاکستان کے فیوچر کے development کے حوالے سے اور region کے حوالے سے ایک رول ہے نر پارٹی اس کو respect کرتی ہے اور اس کو hold کرتی ہے just because پوری اتنی بڑی پارٹی کہ کسی ایک آدمی نے ایک ایسی ذاتی رائے دی جو اب ہمارے دوستوں کے ہاتھ میں آگی اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر talk show کے اوپر یہ ensure کے جناب یہ بات ہو ہم نے کہہ دیا کہ ہم اس کو disown کرتے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی وہ ایسی باتیں کریں گے تو پارٹی ایکشن بھی لے سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پارٹی کا لیڈر عمران خان نے بھی آج کہہ دیا اور کل ہر لیڈر کہہ چکا ہے اس کے بعد اس پہ زیادہ بحث ہر بنتی نہیں جہاں تک خیل صاحب نے بات کی انارکی کی اور ملک دشمن دوسری تے ساڑی نار ملک دشمنہ تو بھی بیڑا ساڑی نار ٹیٹیٹمنٹ کیتا جائے ملک دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے نہیں کیا ملک دشمنوں کو جاسوسوں کو تو آپ چائے بھی پلاتے ہیں وہاں آپ ان کی منتے بھی کرتے ہیں پھر آپ ان کو سزائیں بھی نہیں دیتے ہیں پھر آپ سب آپ نے تو آپ نے تو جتنی عزت اور رسپیک سے آپ ملک دشمنوں کو ٹریڈ کرتے ہیں آپ نے تو ہمیں اس عزت کے بھی قابل کوئی نہیں سمجھا آپ نے تو ہمیں اس ٹیٹمنٹ کے بھی قابل نہیں سمجھا آپ لوگوں کے لیڈوں کے ساتھ یہ ہوگا یہی آرگیومنٹ ہوتا ہے نے سانوں بھی پڑے آتی سانوں بھی اندر دیتا سی گنتی کر لو کتنے اندر دیتے سن گنتی کر لو کتنوں کے کاروبار ختم ہوئے تھے گنتی کر لیں کتنوں کے بہنیں بیٹیاں اور چار دیواریوں میں لوگ گئے تھے گنتی کر لو کمپیریزن کر لو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے شدت کا کمپیریزن نہیں ہے جبر کا کمپیریزن نہیں ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہوتی ہیں گلتی ہیں سب سے ہوتی ہیں ایک میں اور اگر آپ اجازت دینے جملہ مانوی والا صاحب نے کہا کہ جی میں ان کو سیاست نہیں سمجھا میرا بڑا اعترام کا رشتہ ہے مانی والا صاحب کے ساتھ اسی اعترام سے ان کو کہا ہوں گا you are right i agree with you ہم اس عمر میں جا کے اسے کو سیاست حمد بھئی نہیں سکھا سکتے but then he said کہ we have to decide کہ اب کرنا کیا ہے i agree hundred percent we have decided and what we have decided is کہ بس اب وہ قیمت ادا کر رہا ہے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہی decision ہے کہ اب منافقت اگر پہلے تھی تو نہیں ہوگی اگر کمزوری تھی تو نہیں ہوگی یہ چونوں سے ہاتھ ملانے والا کام اگر ماضی میں تھا سیاست کے نام پہ تو نہیں کریں گے تو نہیں کرنا اور اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے کہ خان اندر پڑا ہے ٹھیک ہے بندے تو آپ کو پتا ہے نا جہاز آتی ہے ائر ایمبولینسز آتی ہیں این اگوٹھے بکھا کے ملک کے جبار چلے جانتے ہیں وہ دوسری کہلے بعد اچھا اپنی فیملی ڈیچ کر دیں دیوں مگر اگلا قیمت دے رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اگلا جو اندر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں قیمت دے دوں گا اور بالکل مانیوالا صاحب نے کہا we have decided we have decided تو اسی اپنے اپنے فیصلے کر لو اچھا جی مانیوالا صاحب اب پھر کیا ہوگا پھر صدر آصف علی زرداری صاحب نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا کہ جی ریکنسلیشن کی ضرورت ہے پولریزیشن ختم کریں لیکن شیخ وقاس اکرم صاحب جو آج عمران خان صاحب کے تازہ بیانات کی روشنی میں جس موقف کا اظہار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہم نے آپ سے کسی قیمت پہ ہاتھ نہیں ملانا آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے اس میں اگر ایک کرنے لیے سر دو شرطیں ہیں شرطیں بتا دیں میں دست اللہ ہمارا مینڈ نے جو چوری کیا واپس کریں ہمارے آٹھ دس ہزار بے گناہ لوگوں پہ جو غلط مقدمات ہیں اگر آپ کے بیواز کوئی ثبوت ہے خدا نہ خاص تک کسی نے ملکی سالمیت پہ کہ اس ہی نہیں ہوتے ناکھ لندے جو بے گناہ ہیں اس سارے غلط پرچے ختم کریں اور بے کے کل کر دیں جی مانڈوی اللہ صاحب دیکھیں سر شیخ وقاس صاحب نے ٹھیک ہے انہوں نے جو ڈیسائیڈ کر لیا آج کی جو تقریر تھی نا سر وہ یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اگر پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو نہیں آگے لے کے جانا تو یہ ان کی مرضی ہے ہم نے تو ایز ای پولٹیکل پارٹی ایز ای پاکستانی ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ہر حالت میں with پی ٹی آئی اور without پی ٹی آئی ٹھیک ہے انہوں نے ایک میسیج دیا ہے کہ جو پاکستان کو آگے لے جانے میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے وہ آپ ہمیں سپورٹ دیں ہم ان سے کوئی پولٹیکل سپورٹ نہیں مانگ رہے وہ انہوں نے کسی پورٹی سے پولٹیکل سپورٹ نہیں مانگی انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان پاکستان کی جو پروگریس ہے اس کو آپ اگر ڈیمیج کریں گے اس کو آپ اگر نقصان پہنچائیں گے تو آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اور ان کی سپیچ میں کوئی بات نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کو ریالائز ہونا چاہیے اور ہم نے بھی چاہے یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوئے چودہ سال تو میرے لیڈر نے جیل گزاری ہے بکا صاحب آپ کا لیڈر تو ابھی ایک سال بھی نہیں رہا جیل میں تو یہ نہ بات کریں کہ جیل میں کون ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ہمارے بھی لوگوں نے کوڑے کھائیں آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ بیٹھ جائیں چیلنج نہیں کرتے آپ میرے بھائی ہیں میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں خدا کی قسم آپ کے آپ کے آنسو نہیں تھمے گئے آپ کا دل باہر آ جائے گا آپ کا کمپیرزن ہی نہیں ہمارے ساتھ آپ کے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ابھی کچھ نہیں ہوا بول نہیں رہے سلیم بھائی بول نہیں رہے آپ نے تو اپنی زیادتیاں لوگوں کو بتا کے تین الیکشن کھرے کی ہیں اس کی سٹیڈیم میں کھڑے ہو کے کپڑے اتارے گئے ہیں کسی کے نہیں اتارے گئے یہ نہ باتیں کریں بکا صاحب میں آپ کے ساتھ آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو ہسٹری بتاؤں کہ ہماری پارٹی کے سر ایک پڑ بڑے کمال کی بات ہے اگر آپ کی پارٹی اتنا ظلم ہوا ہے اور آپ پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ظالم اور جابروں کے ساتھ پھر بھی آپ نے ان کو سپورٹ کیا آپ کیا دفع بتا رہے ہیں پھر قاز بھائی آپ صرف آپ don't don't compare کیونکہ اس میں آپ سر compare کی بات نہیں ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی قربانیاں دی اور اتنی عذیت برداس کی مگر پھر آپ ان عذیت دینے والوں کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے دیکھیں ہم کسی کے ساتھ چلیں میرے حال آپ مانیوال صاحب ذرا اپنی بات مکمل کریں سوری لگائیں ہمارا صرف ایک انٹریسٹ ہے کہ اس ملک کو آگے جانا ہے یہ ملک کے ساتھ i mean we have lost out جیسے عرفان صاحب نے بات کی ہم جس ملک کو بھی دیکھیں وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے اور ہم اس انہی انہی سیاست کی اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے تو اب enough is enough آپ پاکستان کو آگے جانے دیں اور نہیں کریں گے تو چیزوں کی کوئی چیزوں کی اور جو آپ پاکستان کو پاکستان کیا ہے